السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بغداد کے ایک بزرگ کا واقعہ حکایت السوالحین میں بغداد کے ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لئے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹے تھے ان میں ایک نوجوان بیٹا جو سب سے الگ تلگ کڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مزدوری کروگے نوجوان نے جواب دیا ہاں میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کروگے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکوگے میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دوگنہ کام کیا تھا میں نے بخوشی اس کے عجرت ادا کی اور وہ چلا گیا دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخ بخار تھا میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنے خدمت کا موقع دو اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اسرار پر مان گیا لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شئی نہیں لے گا میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا وہ تین دن میرے گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کائی چوٹے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میری آخری وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وسیعت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے عرد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے شاید اس طرح میرے رب عز وجل مجھے معاف کر دے جب تم مجھے گسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا پھر بغداد میں خلیفہ حارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز وجل سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ گفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پشتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا وہ نوجوان مجھے یہ وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور گمزادا رہا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کی ایک کونے سے ندہ آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا کیا اللہ عزوجل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ آواز سن کر میری بدن پر کپکپی تاری ہو گئی یہ سننے کے بعد میں نے اس کی پاؤں کو بوسا دیا اور اس کی کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروگے سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹا لیا آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہراز بات کرنے کی بجائے رکعے کا سہارا لیا میں نے عرص کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریاف کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی حلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں میں نے عرص کی ایک گارہ بنانے والے مزدور نے حلیفہ نے ان الفاظ کو تین بار دھورایا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا اور رو پڑا کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گارہ بنانے والا اب کہاں ہے میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اثر تک بے ہوش رہا میں اس دوران حیران و پریشان وحی موجود رہا پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریاف کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وسیعت بھی کی تھی میں نے اسے نوجوان کی وسیعت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لئے چوڑا تھا جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنے تو مزید گمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اٹار گیا اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیت کرنے والے اے میرے زاہد و پارشا اے میرے شفیق اس طرح کی بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لئے اس قدر گمزادہ کیوں ہے جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ دھو لیا خلیفہ چادر میں موں چپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا آلی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے خلیفہ اس کی قبر سے لپیٹ کر رونے لگا پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا میری آنکھوں کی تندک اور میری جگر کا ٹکڑا تھا ایک دن یہ رخص و شروط کی محفل میں گمتا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھگ جائے اللہ کی یاد کے لیے جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کی غوف سے تھر تھر کابنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ